سلام علیکم لو جی بڑی خبر آگئی ہے بہت بڑی خبر آگئی ہے یہ اچانک کی کیا ہوا ہے یہ آپ کو بڑے بڑے دلچسپ طریقے سے بتاتے ہیں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ آپس میں ڈٹ گئے ہیں اور پھر پارلیمنٹ جو ہے برتری حاصل کر لیے پارلیمنٹ نے اور آج جو کیس ملتوی ہوئے نا چودہ مئی والا الیکشن والا وہ بھی اسی نئے قانون کے دیت ہوئے ہیں ہم سب بہران ہو رہے تھے کہ یار یہ اچانک کیس جو ہے وہ غیر مہینہ مدد کے لیے کیسے ملتوی ہو گیا ہے تو بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سپریم پارلیمنٹ نے ایک نیا بل متعرف کروایا ہے نیا قانون بنایا ہے جس کے اوپر عارف علوی صدر نے بھی دسکت کر دیئے ہیں اور جس کا گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے یہ بڑی خبر تو یہ ہے نا سر جی پہلے تو یہ تھا کہ جناب عارف علوی نے رکاوٹیں ڈالنی تھی اور یہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئے اور اس کے جو اثرات ہیں نا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں تک اس نے مار کرنی ہے اور کہاں کہاں تک یہ جائے گا اور کون کون لوگ اس سے فیدہ اٹھائیں گے اور سیاسی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے بات آپ کو میں یہ بتاتوں پہلا جو ہم نے ایک کیس بنایا تھا نا وہ یہ بنایا تھا کہ جناب جس کو عطا بندیال کے آٹھ ججوں نے آٹھ ججوں نے آٹھ جج سمجھو آج فارغ ہو گئے نا آٹھ ججوں نے سٹے جاری کیا تھا وہ پروسیجن اینڈ پریکٹس ایکٹ والا ٹھیک ہے جس میں کافی ساری چیزیں تھیں تقریباً وہی ملتا جلتا تقریباً وہی ملتا جلتا قانون دوبارہ بنایا گیا ہے لیکن اس کی خبر یہ ہے کہ یہ بن گیا ہے بانکہ یہ موثر با ماضی ہو گیا ہے موثر با ماضی کا مطلب ہے پیچھے سے موثر ہو گیا ہے جس کیس میں بھی سوو موٹو نوٹس لیے گا تھا آپ سوو موٹو کا سب عوام کو پتہ ہیں کہ آز خود نوٹس یعنی کہ سپریم کورٹ جو ایسے چلتے پھرتے بندے کو کہتی اوہ ادھرا کوئی نیچے سے کیس نہیں جاتا جیسے سیول جائج سے سیول جائج کے بعد سیشن جائج سیشن جائج کے بعد ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ یہ نہیں سپریم کورٹ ستہ ہی کہنے دی ہے ادھراو بھی جیسے یہ ساکر بن سار نے کیا تھا میاں یہ ہمارے میاں نواز شریف کا کیس ہے جنگی ترین کا کیس ہے یہ سارے یہ ان کے اوپر بھی بڑا زبردست جو ہے نا موثر ہونے والا ہے اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کیس کا کہاں کہاں تک اثر پڑے گا اچھا جی وہ وہ تو کیس انہوں نے سٹے دی ہوا ہے سپریم کورٹ میں اسی آٹا آٹا بدیال نے اب یہ نیا جو کیس بنائے نا اور اس کا سپریم کورٹ کو بھی اندازہ نہیں تھا ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں اچانک انہوں نے صبح جب گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا انہوں نے کہا جی اے لوگ قانون تا آگے ہیں اور وہ عثمان آوان جو ہے اٹارنی جنرل انہوں نے آٹا بندیال کو کہا کہ تم یہ کیس اب نہیں سن سکتے الیکشن والا اس میں تو اپیل کا حق دے دیا گیا ہے اور اپیل کا حق دیا ہے ساٹھ دن کے اندر اندر آپ اپیل کریں گے ریویو نہیں ریویو چل رہا تھا نا الیکشن کمیشن کا انہوں نے کہا نہیں جی ریویو نہیں اب اس میں ڈاریکٹ جو ہے وہ جو اختیار آگے ہے اپیل کا اور ساٹھ دن کے اندر کوئی اپیل کرے گا اور اپیل جو کرے گا نا وہ اس سے بڑا بینچ ہوگا جو پہلے اگر تین بینچوں نے فیصلہ کیا ہے تو اب پانچ کا ہوگا پانچ نے کیا ہے تو اب اس کا جو ہے وہ ہوگا اسے کیا کہتے ہیں آہ ساتھ کا ساتھ نے کیا ہے تو وہ ہوگا آہ نو کا اس طرح کر کے جو نا یہ اس کو بنایا گیا ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس میں اب اس لیے انہوں نے الیکشن آج ملتوی کر دی ہے کہ بھئی ہونتاسی انہوں سننی نہیں سکتے آہ اس میں اور وہ فوری طور پہ عمل ہو گیا ہے اس کا فوری طور پہ عمل ہو گیا ہے اب نظر ثانی سمجھو ختم نظر ثانی ہوتی ہے وہ ہی چاہش سنتے ہیں جس میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ خارج ہوتی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی نائن نائن کہہ لیں بلکل وہ خارج ہوتی کیونکہ انہوں نے سنی ہوتی ہے دوبارہ وہاں منت کرنی پڑتی ہے وہی جاج ہوتے ہیں وہی وکیل ہوتے ہیں اب وہاں پہ وکیل بھی بدل سکتے ہیں اب نظر ثانی کا لفظ ہی ختم ہو گیا ہے ریویو جو آرڈر ٹوئنٹی سکس کا ہوتا تھا آرڈر ٹوئنٹی سکس کا وہ ختم ہو گیا ہے اب اپیل اور اپیل دو مہینے کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا اس کی وجہ سے آج ان کیس ملتوی کرنا پڑا اب اس کے آگے کیا ہوا ہے آگے یہ ہوا ہے کہ جناب نواز شریف کا جو کیس ہے وہ جنگیر ترین کا جو کیس ہے وہ وہ فوری طور پہ آہ سمجھ لوگوں کے بحال ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر اب ساٹھ دنوں کے اندر اندر آج سے آج انتیس مئی ہے نا تو انتیس جولائی تک نواز شریف صاحب دوبارہ وہ آہ فائل کریں گے لارجر بینچ بنے گا کہ جناب مجھے ناہل کیا گیا تھا مجھے تاہیات ہٹایا گیا تھا مجھے پارٹی کی صدارہ سے ہٹایا گیا تھا مجھے وزیراعظم سے ہٹایا گیا تھا اس لیے سارے جو ہے نا آج آپ کو تفسریں سن رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ فیدہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہونے والا ہے اور جھنگیر ترین صاحب کو ہونے والا ہے اور اس میں آپ کوئی از خود نوٹس والی بات بھی نہیں رہے گی کوئی بھی نہیں رہے گی جن جن کیسوں میں از خود نوٹس کے فیصلے ہو چکے ہیں نا وہ سمجھ لے اور دوبارہ ریورس ہو جائیں گے ریورس کا مطلب یہ ہے کہ اپیل ہو جائے گی اور اپیل دوبارہ بڑا بینچ سنے گا وہ جاج بھی نہیں ہوں گے ان سے بڑا جاج ہوگا وہ وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک نوئی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے قانون کے حساب سے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے اور پارلیمنٹ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کے گھٹنے ٹیک دیئے میں یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا اور واٹس جاج فارغ ہو گئے جنہوں نے یہ سٹے دیا تھا وہ سٹے بھی ردی کی ٹوکری میں جائے گا اور عطا بندیال کی یہ ساری کاروائیاں جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گی تو یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے آپ کو سہر حسل بتا دیا ہے نظر ثانی ختم اس میں اپیل اور اپیل ساٹھ دنوں میں اور بڑے بینچ کے پاس اور آپ وکیل تبدیل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو جس کا انہوں نے سٹے دیا ہوئے تھا نا اب وہ سٹے بھی سمجھو ختم ہو گیا تو وہ اس حوالے سے جناب وہ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو مزید بتاتے ہیں